دشمن کو لکوا مارنے کے لیے اور دشمن کا سفایہ کرنے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے اس طاقتور عمل کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی ٹک نہیں پاتا اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جہاں پر دشمنی کے لیے دشمن کی ہلاکت کے لیے دشمن کا سفایہ کرنے کے لیے اور دشمن کو لکوا مارنے کے لیے یہ عمل دشمن کے لیے تیر ہے اگدم اچوک کام کرتا ہے مجرب عمل ہے کئی بار کا آجمایا ہوا ہے وہیں پر اس عمل کی کچھ معمولی شرطیں بھی ہیں تو میں آپ سبھی سے پوری ویڈیو دیکھنے کی گجارش کرتا ہوں نہ کہ میرا ویو بڑھے واج ٹائم بڑھے اس لیے اس لیے کی پوری جانکاری پورا عمل آپ تک پہنچے اس لیے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دشمنی کا یہ آخری عمل طاقتور عمل آپ کے حوالے کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھیوں اس عمل کی شرطیں جو معمولی شرطیں ہیں سبسے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں پھر اس عمل کو بتانے کا مقصد آپ کو بتاؤں گا پھر جو لوگ اس طرح کے عمل میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور سڑک چھاپ مفتی سڑک چھاپ لوگ پھتوہ لگاتے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور پھر میں آپ کو یہ بہترین طاقتور دشمنے کا آخری عمل آپ کے حوالے کروں گا یہ باتیں پہلے بتانا بہت ضروری ہے اور آپ کو سمجھنا آپ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اس عمل کے لیے اس لیے یہ باتیں پہلے آپ کے حوالے کر دوں تو پہلا یہ ہے کہ اس عمل کی شرطیں کیا ہیں شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کہیں بھی کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ ٹھوس وجہ پہ ہی استعمال کر سکتے ہیں کسی بے قصور کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی کسی کے ساتھ ذرا سے نوک جھوک ہو گئی کسی کے ساتھ تو تو میں میں ہو گئی یا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کسی کو نیچہ دکھانا ہو اپنے خواہش کو پوری کرنا ہے تو اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے ہیں اس عمل کو وہاں پر کیا جا سکتا ہے جہاں پر آپ کا دشمن آپ سے رتبے میں پاور میں پیسے میں ہر چیز میں بہت بڑا ہے آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں آپ چاہا کر بھی کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا جینا مشکل ہو آپ کی زندگی نرک بن چکی ہو اور آپ روحانی طور پر کچھ کرنا چاہیں تو اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ اس کا کچھ بگاڑ نہ پا رہے ہو تو اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں دشمن آپ کا جالیم ہو جابیر ہو تب ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں یہ رہی اس عمل کی شرط اور اس عمل کو بتانے کا مقصد بھی آپ سن لیجئے یوں تو کئی لوگوں نے سالوں سے اس عمل کی درخواست کی ہے عمل کو بتانے کیلئے کہا ہے لیکن میں نے نہیں بتایا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میں نے ایک کیس دیکھا تھا وہ لڑکی تھی اور وہ لڑکی کسی سے بے پناہ محبت کرتی تھی محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے وہ لڑکی بے پناہ محبت کرتی تھی اور جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی اس نے غلطی کی کہ اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیا اور وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ گھر والوں کے مرضی کے خلاف بھاگ کھڑی ہوئی بھاگ گئی اور وہاں جا کے ان لوگوں نے شادی کیا شادی کیا اب وہ لڑکی جو ہے نہ گھر کی رہی اور اسی کی ہو کی رہی گئی اب سنیاں آگئے وہ لڑکا وہ لڑکی کچھ دنوں بعد جب پیگننٹ ہوئی حاملہ ہوئی تو وہ لڑکا بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور وہ لڑکی بیچاری تنہاں اکیلی رہ گئی اب وہ لڑکی جب تک کچھ مہینوں تک کافی کوششوں کے بعد اس لڑکے سے دوبارہ اس کا کانٹیکٹ ہوا سمپرک ہوا تو وہ لڑکا صاف مکر گیا کہ تم کون ہو میں تمہیں نہیں جانتا چونکہ کوٹ میریز تھی نہیں کوئی پکست ثبوت تھا نہیں اس کے پاس کہ وہ اس کی پتنی ہے لہٰذا وہ لڑکی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی وہ لڑکی نہ گھر کی رہی اور نہ گھاڑ کی رہی اب آپ سوچئے یہ واقعہ سن کے یہ آپ بیتی سن کے اس لڑکی کی آپ کو سیہرن ہوئی کی نہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئی کی نہیں اب آپ سوچئے ایک پیگنٹ لڑکی جس کو جس نے بھی دنیا دیکھی نہیں ہے اس کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا گئی اس کے پاس سمپرک دوبارہ اس نے سعدہ بڑی مشکل سے تو وہ لڑکا سیدھا مکر گیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دی ایسے کئی سارے برننگ کیسز میں نے دیکھے ہیں جس میں بہت بڑی مضبوری ہو جاتی ہے ایسے عملیات کو کرنے کی اور ان لوگوں کو سجا دینے کی اب ان لوگوں کے لیے بتا دوں جو رائے قائم کرتے ہیں فتوے باجی کرتے ہیں سڑک چھاپ لوگ بھی فتوے باجی کرتے ہیں مفتی تو میں نہیں کہوں گا سڑک چھاپ مفتی کہوں گا کیونکہ مفتی تو وہ ہیں جو شریعت اور اچھی باتوں پر فتوہ دیتے ہیں یہ لوگ تو فجول کی باتوں پر فتوہ دیتے ہیں جو سڑک چھاپ ہوتے ہیں مفتی تو میں نے لگا دیا ہے حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے ہیں وہ سڑک چھاپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سجا دینے کا عدکار ہم کو نہیں ہے ہم اس طرح کے عمل نہیں کر سکتے اس طرح کے قرآنی عمل نہیں کرنا چاہئے قرآن کی صورتوں کو اس طرح نہیں بتانا چاہئے میرے بھائیوں آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سجا دینے کا عدکار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے رب تبارک و تعالیٰ ہی سجا دینے کا مالک ہے اور اس طرح کے عملیات کے جریعے جب ہم اپنی بات کو اپنی فریاد کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو وہی سجا دیتا ہے وہی جو ہے ہلاک کرتا ہے وہی لقوا کرتا ہے وہی پریشان کرتا ہے وہی تباہ و برباد کرتا ہے وہی سجا دیتا ہے سجا دینے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہماری آپ کی ذات نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سجا دینے کا عدکار ہے اس کو اب اس عمل کے ذریعے ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہے یہ جب ہم کسی عمل کو کسی بات کو خاص طریقے پر کرتے ہیں اسپیسل کرتے ہیں تو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے اور کام ہمارا ہو جاتا ہے فور ایک جامپل جو یہ عمل ہے یہ ایک ذریعہ ہے ایک خاص ذریعہ ہے اپنی بات کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنے کا اپنے دشمن سے چھٹکارہ پانے کا تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات بڑے محبت سے کہہ رہا ہوں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی صورتوں کا استعمال اس طرح نہیں کرنا چاہیے اسلام میں اس کی ازادت نہیں ہے یا کہ جو ہے دشمنی کی اس طرح کے عملیات کو نہیں کرنا چاہیے نہیں بتانا چاہیے اس طرح کے عملیات کو بتا کے یہ وہ تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی محبت سے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے عمل کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح کے عمل کو کیا بھی جاتا ہے لیکن ہمارا آپ کا رول نہیں ہے ہم اس طرح کے عملیات کے ذریعے رب کی بارگاہ میں اپنی بات کو اپنی فریاد کو رکھتے ہیں پھر وہی سجا دیتا ہے یہ بات کلیر ہو گئی شرط معمولی سے جو تھی وہ بتا دیا اس عمل کو بتانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتا دیا اور اس عمل کی کچھ باتیں آپ کو میں نے بتا دیا جو لوگ اپنی طرف سے قائم کرتے ہیں لاعلمی علمی کی بنیاد پہ جان کری نہ ہونے کی بنیاد پہ جو لوگ رائے قائم کرتے ہیں ان کے لئے بتا دیا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کیا ہے اور کس طرح سے کیا جائے گا بڑے ہی دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے اس کے بعد کچھ ضروری باتیں تھوڑی سی آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا تو عمل صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس عمل کو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اگر شنیوار یا بدھوار سے شروع کر سکیں تو جیادہ بہتر ہے شنیوار یا بدھوار کے دن سے آپ اس عمل کو شروع کریں اور اس عمل کو کرنے کے لئے آپ ایک چاکو لیجئے ایک مارکر لیجئے اور ایک اینٹ لیجئے دریا کی کنارے چلے جائیے دریا ہو ندی ہو سمندر ہو بڑا طلاب ہو آپ چلے جائیے وہاں پہ ایکانت میں وہاں جانے کے بعد میں اینٹ پر اپنے دشمن کا نام لکھئے اور اگر دشمن کی ماں کا نام پتا ہے تو دشمن کی ماں کا نام بھی دشمن کے آگے نام کے آگے لکھئے اب دشمن کا نام اینٹ پر لکھ دیا اس کی ماں کا نام پتا ہے تو لکھ دیا اب اس کو اپنے سامنے رکھئے چاکو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر رکھ لیجئے اور آپ نے پڑھنا ہے ایک تالیس مردبہ فورٹی ون ٹائمز سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے ایک بار پڑھ لیں تو چاکو اٹھائیں اور اس اینٹ پر ایک نشان لگا دیں ایک خط لگا دیں دو بار پڑھ لیں دوسرا خط لگا دیں تیسرا اسی طرح ایک تالیس بار پڑھنا ہے اور ہر بار اس اینٹ میں ایک خط لگانا ہے اس چاکو کی مدد سے اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دریہ کی طرح پیٹ کر لینی ہے اور اس اپنی پیٹ جو ہے پیٹ دریہ کی طرف ہو اور اس اینٹ کو پکڑنا ہے اس اینٹ کو پکڑنا ہے اور اگر لقوا کرنا ہے تو یوں کہنا ہے کہ فہلا بین فہلا کو لقوا ہو اتنا کہ کے آپ نے پیچھے کی طرف ایٹ بھانا ہے کہ دریہ میں جا گرے اور اگر آپ نے دشمن کو ہلاک کرنا ہے دشمن کو سفھایا کرنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ دشمن جو نام آپ نے لکھا ہے دشمن کا فہلا بین فہلا یا نام نہیں پتا تو دشمن کا نام لکھا ہے جو ہلاک ہو ہلاک ہو ہلاک ہو تین بار کہیں اور ایٹ جو ہے پیچھے کی طرف پھیکیں اور ایٹ دریہ میں جا گریں اسی عمل کو 11 دنوں تک جاری و ساری رکھیں بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ اور ہر طرح کی کوتاہی اور لاپروہی دور کر کے اس عمل کو کریں اور اس عمل کو کرتے وقت کسی سے بھی یہ تذکرہ نہ کریں کہ میں پھلاں کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اب یہ نہیں بچے گا نہیں بڑے چپکے سے آپ جو ہے اس عمل کو کریں اور اس عمل کو کرتے وقت جو ہے آپ کسی سے تذکرہ نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ شریعت متحرہ کی سختی سے پابندی بھی کرتے رہیں پرہیزگاری تقویٰ اکیلی رہیں جتنا ہو سکے اتنا شریعت میں اور پڑھائی لکھائی میں دھیان دیں اور متعلی میں دھیان دیں اور اس عمل کو جب آپ کریں تو جتنا سے زیادہ زیادہ پرہیزگاری ہو آپ جو ہے کرتے رہیں جیسے آپ جو ہے اگر زیادہ سوتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں زیادہ بولتے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں آپ کمی کریں کم بولیں کم سویں کم کھائیں اور اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہ کریں شریعت کی پابندی کرتے رہیں اور اپنے عمل میں کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں اس طرح سے آپ کریں اور پرہیز اس میں آپ اگر کر سکیں تو ترک جمالی ضرور سے ضرور کریں ترک جمالی و جلالی ضرور سے ضرور کریں اور اگر مشکل ہے آپ کو ترک جمالی و جلالی کرنا تو کم از کم ترک جمالی تو ضرور کریں ترک حیوانات ترک جمالی و جلالی تینوں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ترک جمالی تو ضرور سے ضرور کریں اور اگر آپ ترک جمالی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پاکیزگی کا پرہیزگاری کا شریعت کی پابندی کا خیال ضرور سے ضرور کریں اور اس عمل کو کرنے کی وجہ ٹھوس ہو اس بات کا خیال ضرور سے ضرور کریں آپ حق پہ ہونے چاہیے یہ بات آپ کو ضرور سے ضرور یاد ہونی چاہیے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ حق پر ہونے چاہیے آپ کا دشمن جالی مجابر ہونا چاہیے وہ سجا کا مستحق ہونا چاہیے وہ سجا کا پاتر ہونا چاہیے اس طرح سے ان باتوں پر گوھر کرتے ہوئے آپ اس عمل کو اچھے سے کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انصاب کرے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا دشمن کو من چاہی سجا مل جائے گی جو بھی آپ چاہیں گے ہلاکت یا لقوات دونوں میں سے کچھ ہو جائے گا تو یہ کچھ باتیں بھی آپ کو میں نے بتایا وصول بھی بتایا سب عمل بھی بتایا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ابھی مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں پھر اچھی ویڈیو پا نسکہ عمل تابیج کے ساتھ خوش رہی گئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب